بھیشن سردی اب برین اٹک کے کارن بنتی جا رہی ہے جہاں مدب دیش میں ان دنوں بہت بھیشن سردی گر رہی ہے اور اسی وجہ سے برین اٹک کے خطرے بھی بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں گوالیر کے تو حالت یہ ہے کہ ماہ پر ابھی تک ماہ تر چھے دنوں میں پہ چھتر لگوں کو برین اٹک ہو چکا ہے اور ان میں سے دس کی موت بھی ہو گئی ہے باقی اسپتال میں بڑھتی ہیں ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ برین اٹک کی جو گھٹنا ہوتی ہے وہ صبح چار سے چھے بجے کی بیچے ہوتی ہے اور اس کی سب سے بڑی بزرہ ہے سردی کے کارن گھون کا گاڑاپن بڑھ جانا اور کیٹی کومولین ہارمون سے بلیڈ پریشر بڑھنا انہی وجہ سے لوگوں کو برین اٹک آ جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صبح پانس سے نو کے بیچ اٹک آنے کا خطرہ سب سے جہدہ رہتا ہے اسی لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بشن سردی کے دنوں میں اپنے سواست کا دھیان رکھتے ہوئے گرم پدارتوں کا سیون کیا جانا چاہیے اس میں ادرک کی چائے اور انہی جو بھارتی جڑی بیٹیوں سے بنے ہوئے جو پدارت ہیں ان کا سیون کر کے ویکتی اپنے شریر کی گرمارت کو برکرار رکھ سکتا ہے اس میں کھارا گور پنٹ خجور کا دودھ بھی بہت مائن رکھتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں